qu дорvoi of base angle theorem base angle theorem کی statement یہ تھی کہ اگر ایک isosless triangle ہوگی یعنی کہ جو دو sides برابر ہوں گی اس triangle کی اس concurrent sides کے opposite جو angle بنیں گے وہ بھی آپس میں concurrent ہوں گے یعنی angle A angle B آپس میں concurrent ہوں گے یہ تھا base angle theorem اب اسے جو result میں deduce کر رہا ہوں اسے میں crawlery کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ اگر sides برابر ہوں تو ان کے سامنے بننے والے angle بھی برابر ہیں تو پھر اگر میں ایک ایسی triangle لے لوں جس کی تینوں sides برابر ہیں یعنی equilateral triangle لے لی جائے اگر ٹھیک ہے تو پھر اس میں ہر side کے opposite جو angle ہوگا وہ بھی برابر ہوگا یعنی پی اگر یہ small p side ہے تو اس کے سامنے جو angle p ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا وہ اگر یہ فرض کریں q vertex ہے اس کے سامنے q side ہے تو q angle کے برابر ہوگا اور اسی طرح اگر یہ r vertex ہے تو اس کے سامنے جو side ہے small r تو پھر r angle بھی p کے برابر ہوگا یعنی تمام angles جو ہیں وہ آپس میں equal ہوں گے اور دوسری بات یہ بھی کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہمیں پاس کوئی بھی triangle ہو اس کے تینوں angle کا sum 180 degree ہوتا ہے internal angles کا sum اس کا تب ان تینوں کا اگر sum کیا جائے 180 آئے گا اور ہر ایک angle کی measurement جو ہوگی پھر وہ 60 degree ہوگی چونکہ 60 plus 60 120 ہو گیا اور اس میں پھر 60 add کریں تو 180 پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ first crawlery ہوگی اب second crawlery یہ ہے کہ اگر میں جب ایک asos list triangle draw کرتا ہوں یعنی ایک ایسی triangle جس کی صرف دو sides congruent ہوں اب دیکھیں اس کا اگر میں مطلب perpendicular bisector draw کرتا ہوں یہ اس کا midpoint ہے اس کی base کا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں ایک perpendicular bisector draw کرتا ہوں جو کہ اس midpoint سے پاس ہوگا first کر لیں یہ midpoint چونکہ already c اگر لکھا ہے اس کو میں ڈی کہا دیتا ہوں چلیں different location ہے position ہے ٹھیک ہے تو یہ جو perpendicular bisector ہے اور یا اگر اس triangle کے اس angle کا bisector draw کیا جاتا اس angle کو کہتے ہیں vertex angle ٹھیک ہے vertex angle اس کا bisector اگر draw ہو یا perpendicular bisector draw ہو وہ ایک ہی line segment ہوں گے perpendicular پرپنڈی کولر پرپنڈی یہاں پر spelling تھوڑے سے خلط ہو رہے ہیں perpendicular bisector ہو تو ایک ہی draw ہوں گے اور جو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اور ہم اسے سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر first کریں یہ angle bisector ہے ٹھیک ہے یہ angle اور یہ angle برابر ہیں آپس میں one اور two تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ side c d common ہے اس triangle one میں اور two میں اور یہ والی side جو a c ہے وہ b c کے congruent ہے اور ان کے included angle جو ہیں وہ بھی congruent ہے تو یہ جو triangle ہمیں نظر آ رہی ہے triangle a c d یہ congruent ہوگی triangle b c d کے s a s postulate کی base یعنی side angle side theorem کو اپلائے کریں تو پھر اس کا مطلب یہ تو congruent ہیں دونوں triangles اور ان میں جو یہ angle یہاں پہ اگر 3 بن رہا ہے اور یہ 4 بن رہے بھی congruent ہیں اور اگر دیکھیں تو یہ ان کا addition جو ہے وہ ایک straight angle بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ یہ supplementary angle بھی ہیں اور برابر بھی ہیں تو پھر یہ 90 90 degree کیونکہ 90 کے علاوہ کوئی ایسا angle نہیں ہے دونوں angle 90 کے ہی ہوں گے تو 180 بن سکتا ہے otherwise نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو اگر یہ 90 angle ہے تو اس کا مطلب یہ c d angle by sector نظر آرہ angle c کا یہ perpendicular by sector بھی ہے کیونکہ a پہلے شو کر چکے ہیں اس کا مطلب d تو mid point ہے a b کا اور یہ جو ہمارے پاس جو crawlery ہے وہ یہاں پر ہمیں understand ہو جاتی کہ واقعی یہ بات درست ہے